بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل سٹار کرییشن ورلڈ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ سموسہ لے سکتے ہیں اس طرح سے انوزیبل طریقے سے لگا سکتے ہیں بہت آسان ہے اس میں میں نے جو پرنٹ میں میرے فابرک میں کلرز ہیں وہی میں نے کلرز کی ہیں اس طرح بنایا ہے کھیک اور ایزی ہے یہ اس کا بیک پوزشن ہے انوزیبل ہے آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آئے کی لیکن اپنی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے پہلے چلوں اگر آپ نے ابھی تک اپنی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو لائک اور شیئر کیجئے چلیں اب ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں let's start اس لیپس کی میں نے پہلے سے کٹنگ کی ہوئی ہے اور اس کی میچنگ سے یعنی جو جو اس میں کلرز موجود ہیں ان کی فابرک ہم نے جو کے لیفٹ اوور فابرک ہوتے ہیں ان کو میں نے کٹ کر کے رکھا ہوا ہے یہ چاروں کلرز ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے یہ جو ہے میں نے تقریبا 1.5 x 1.5 انچی یعنی ڈیڑھ بار ڈیڑھ انچ کا جو ہے میں نے ایک سکوئر پیس کٹ کیے ہیں ان سے میں جو ہوں آج کل جیسے ساموسا لیس یا فابرک لیس بہت ان ہیں تو میں آج آپ کو وہ انویزبل طریقے سے گھر سے کس طرح بنا سکتے ہیں آپ ان فابرک سے وہ بنا کے دکھاؤں گی میں نے آپ کو چاروں کلرز دکھا دیا ہیں یہ آپ اس طرح سے کٹنگ کر کے اور میچنگ سے اس طرح سے بہت خوبصورت گھر میں بنا سکتے ہیں کس طرح بنانی ہے یہ میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں سب سے پہلے میں نے یہ فابرک کے ساموسا کہلے آپ یہ ٹرائنگلز بنا کے رکھے ہوئے ہیں کس طرح بنائی یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہیں دیکھیں آپ نے سب سے پہلے اس کو ون فول کرنا ہے پھر سیکنڈ فول کرنا ہے اس طرح اور میں اس پہ آئرن کر کے اس کو جما دوں گی تاکہ جو ہے ہم جب اس کو کہنا چاہیے بنائیں تو صحیح سے بن جائیں گے ٹھیک ہے یہ فکس ہو جائیں گے اس شیب میں اسی طرح سے میں یہ سارے کلرز کے جو ہیں جتنے مجھے ریکوائیڈ ہیں تقریب میں 5 to 6 جو ہیں اس طرح سے بنا کے رکھوں گے یعنی ہر کلر کے اینگل میں نے جو ہے پرس کر کے سیٹ کر لی ہیں اس کو گلو کی مدد سے ہم اس طرح سے سیٹ کر رہے ہیں آلٹرنیٹ کلرز سے اچھا کلرز جب آپ کوئی بھی چوز کریں تو آپ ان کے کمبینیشن کا بہت خیال رکھیں جیسے میں یہاں گرین لگا رہی ہوں اب اگر آپ یہاں پہ پرپل لگائیں گے تو وہ جو ہے نا کلرز کہنا چاہیے اس کی خوبصورتی نہیں آئے گی تو آپ نے کلرز کا بہت خیال رکھنا ہے اب اس کے بعد دیکھیں ڈارک لائٹ ڈارک لائٹ اس طرح کمبینیشن کرتے ہوئے ہم نے سارے جو کلرز ہیں ان کی ایک روہ بنا لینی ہے اور جب ہم سٹچ کریں گے تو اس میجرمنٹ سے کٹ کر لیں گے ہٹا دیں گے اب ان دیکھیں میں نے آلٹرنیٹ کلرز سے دونوں سلیپس کے لیے تیار کر لیا سلیپس سے تھوڑا بڑھائی ہے رکھ لیں اگر آپ کو ہٹانا ہو تو آپ آرام سے ہٹا سکتے ہیں کیونکہ یہ سٹک ہوئے میں سٹچ نہیں ہے آپ اس کو ہٹا لیں گے تو آپ کی میجرمنٹ کے حساب سے جائیں گے کیونکہ ہم یہاں سے سلائی لگائیں گے اپنی جب ہم فٹنگ کریں گے تو ون بوٹ کے گیپ سے ہم نے اس میں سٹچنگ کرنی ہے پورے اس کو ہم نے اس کی ساتھ فکس کرنا ہے اور اس کا جو کہنا چاہیے سائید ہے وہ اپر پارٹ جو ہے اوپر ہونا چاہیے تاکہ جب ہم انوزیبل لگائیں تو یہ لور سائید پہ آ جائے گے یعنی یہ لٹکنے والی سائید کا ہو جائے گا سپسٹس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ون بوٹ کے گیپ سے ہم اس پہ سٹچنگ کریں گے تو جسٹ اب ہم نے اس پہ سٹچنگ کرنا سٹارٹ کر دی ہے ہاف انچ کا سٹارٹ میں ہم نے گیپ دیا ہے تاکہ ہمیں فٹنگ کرتے وقت اس لیس کو کوئی مسئلہ بھی نہ ہو ہمیں پرابلم نہ کرے گی لیس بس ہم نے سٹک کیا ہوا تو بہت آسانی سے اس کو سٹچ کر لیں گے سیم اسی طرح سے میں دوسری سلیوز کو بھی سٹچ کروں گی اور جو ہماری میجرمنٹ ہے یعنی سلیوز ہیں اس کو اگر ہمیں پہ زیادہ ہوگا تو ہم ہٹا دیں گے اس طرح سے بس کو سٹچ کریں گے یہ دیکھیں سٹچ ہونے کے بعد اس طرح سے ہے اب اس کے اوپر میں انویزبل کرنے کے لیے اسی کی میچنگ میں سے پرپل کلر کا لے رہی ہوں ڈاک کلر کا جس سے ہم انویزبل اس کو لک دیں گے اس کی سٹچنگ دیں گے بہت آسان ہے بس آپ نے اس کے اوپر رکھنا ہے اور سیم جتنی سٹچنگ آپ نے کی ہے اس پٹی پہ بھی آپ اتنی ہی سٹچنگ کریں اور اس کو پریس کر کے ہم پلٹ کر کہنا جی اس پہ ٹاپ سٹچ لگا لیں گے پہلے میں سٹچ کر لیتی ہوں یہ میں نے سٹچنگ کرنے کے بعد آئرن کر رہی ہوں یہ دیکھیں تو ہمارے پاس جو میں نے بتایا تھا ون بھوٹ کے گیاب سے میں نے اس پہ پٹی بھی لگا لی اب اس کو ہم پریس کریں گے اور پریس کرنے کے بعد اس کی جو پٹی ہے پیچھے ہم پول کر کے اس کی بھی ہم کنار جو ہے اندر کی جانب پول کریں گے اس طرح سے تاکہ یہ انوزبل ہو جائے پہلے ہم اچھی طرح سے پریس کر کے اس کو بٹھائیں گے اور یہ پٹی پہ ٹاپ سٹچ لگا دیں گے دونوں سلیپس کو ہم اسی طرح سے تیار کر لیں گے جو کہ بہت ہی خوبصورت بنیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں ٹاپ سٹچ لگا لیا یہ اس کا بیک پورشن ہے جس میں ہم نے ٹاپ سٹچ لگا کے اس کو انوزبل کر دیا فرنٹ سائٹ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا آپ کو کلرز کا کمبنیشن کا بتایا کہ اس طرح مکسن میچ کر کے ڈیزائننگ کی ہے ہم نے بہت ہی آسان اور کوئی طریقے سے بنائی ای ہوپ آپ کو سمجھ میں آگے ہوگا بس اس کی سائٹ کی سلائی لگائیں گے اور یہ بہت ہی خوبصورت ہماری سلیپس کا ڈیزائن ہو گیا آپ اس طرح سے اپنی شرٹ کا بوٹم یا ٹراؤزر کا بوٹم بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ دیکھئے کتنا ایزی ہے اب انشاءاللہ آپ کو پسند بھی آئے گا آپ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا نیکس ویڈیو میں آپ سے ملیں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ